السلام علیکم میں ہوں عبرار حسین اسطوری سپریم کورٹ آپ پاکستان سے کیونکہ آج سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سما جس میں پنجاب اور خیبر پکتونکھوا اسمبلی کی تحلیل کے بعد تاریخ انتخابات کے حوالے سے اعلان کا معاملہ تھا چپ جسٹس نے جو از خود نوریس لیا تھا اس کی آج تیسری سماعت کی اور آج کی سماعت یقیناً بہت زیادہ تاریخی تصور کی جاری ہے کیونکہ نو رکنی لاجر بینج تھا اور بینج کی جو ہے وہ دوبارہ تشکیل دی گئی اور اس میں سے چار ججز نے جو ہے وہ بینج سے وہ علاہدہ ہو گئے جس میں حکمران اتحاد کی جائم سے جن دو ججز پر اعتراض اٹھایا گیا تھا جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس مزاہد نگوی آج اس بینج کی تشکیل پر بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہے اور لوگ سنجھنے کی اچانک کیسے ہوا کہ نو رکنی بینج جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور پانچ رکنی بینج نے یہ کیس سنایا تو مریم نواز جیو سے ان کا تعلق ہے سپریم کورٹ کی بیٹ کرتی ہیں تو آج میرے ساتھ موجود ہیں مریم نواز سے ہم جاننے کی کچھ ہیں مریم یہ بتائے گا کہ آج کی کیس کی سمادہ آپ نے خود کوٹ کے اندر بیٹھ کے سب کچھ سنا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ جو بینج تشکیل دیا ہے یا اس میں کیا کنفیوجن لوگوں کو سمجھنی آ رہی ہے بینج کی تشکیل سے مدالک جو پچھلے کئی دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ فل کوٹ بنے گا یا نہیں یا پھر یہ ججز جو ہیں وہ دو معذرت کر لیں گئے یا نہیں جن پر اعتراض اٹھائے گئے تو اس سے مدالک جو ہے وہ یہ کلیریٹی کرتی جاؤں کہ آج دو گھنٹے آپ کے سامنے جو سماتے وہ تاخیر سے شروع ہی تو اس دوران جو ہے وہ ججز کی ظاہر ہے کہ مشاورت بھی ہوئی اور چار ججز نے اپنا ایک نوٹ لکھا تھا جس کے بعد یہ کنفیوجن بنی کہ شاید ان چار ججز نے جنہوں نے نوٹ لکھا تھا وہ بینج سے نکل گئے ہیں اور اس کے بعد یہ نو میں سے پانچ رکنی جو ہے وہ بینج رہ گیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ جو دو ججز ہیں جنہوں نے اس بینج پہ اعتراض اٹھایا اور انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کو آرڈر میں یہ کہا تھا کہ وہ فل کوٹ بنا دیں کیونکہ یہ مفادہ آما کا معاملہ ہے اہاں معاملہ ہے لیکن نہیں بنایا گیا چیف جسٹس نے وہ معاملہ اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اس لئے جو ہے وہ اپنا اختلاف ظاہر انہوں نے کیا لیکن انہوں نے بینج میں کیس سننے سے معظرات نہیں کی منصر علی شاہ نے بھی اپنا اختلاف لکھا لیکن وہ بینج میں برقرار رہے اور جسٹس اجاز الہسن اور جسٹس میداریلی اکبر نکوی نے کیس سننے سے منع کر دیا تھا تو اس طرح دو ججز نے جو ہے وہ ریکیوز کیے معظرت کیے سننے سے لیکن دو ججز کو بینج سے خود نکالا گیا ہے اور اس طرح یہ پانچ رکنی بینچ بنایا گیا چیف جسٹس کی جانب سے جس میں چیف جسٹس خود جسٹس مونی بختر جسٹس منصور علی شاہ جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس جمال خان مندو خیل شامل ہیں آج جو ہے وہ ایک اہم سماعت ہو چکی ہے آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ابھی جو ہے وہ سماعت کے اختتام میں یہ کہا کہ ہم ایک نکتے پہ پہنچ رہے ہیں یہ چیز جو ہے وہ کلارٹی آ رہی ہے کہ آئین جو ہے وہ گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے لیکن اگر گورنر اپنے انتخابات کی تاریخ نہیں دیتے ہیں تو الیکشن ایکٹ جو ہے ٹوئنٹی سیونٹین اس کے اندر یہ کلیر ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ تاریخ دے سکتے ہیں اب کل کیونکہ دوسری جانب کے بھی دلائل ہوں گے تو اس چیز میں مزید وضاحت آ جائے گی کہ اگر صدر نے جو ہے وہ انتخابات کا اعلان کرنا ہے تو وہ کون سے انتخابات ہوگا کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس بات پر ڈسکرشن کر رہے ہیں کہ چاہید وہ جنرل اسیملی کے انتخابات کی صدر تاریخ دے سکتے ہیں صوبائی اسیملی کے نہیں دے سکتے ہیں اس طرح سے مزید جو چیز چل رہی ہے وہ یہ کہ آج ججز کی جانب سے مختلف سوالات کیے گئے کہ صدر مملکت جو ٹائم فریم دیتے ہیں یعنی انہوں نے نو اپریل کی تاریخ دی تو وہ اس تاریخ میں جو ان کو الیکشن کمیشن سے مشاورت درکار تھی وہ مشاورت کیا ہے چیف جسٹ پاکستان نے کہا کہ ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ مشاورت ایکچولی ہوتی کس بات پر کون سا کرائٹیریا وہ رکھ کے سامنے تو ایک تاریخ دیتے ہیں صدر مملکت تو ان ساری باتوں پہ اب کل جو ہے وہ مزید پروسیڈنگ آگے بڑھنی ہے آج کی پروسیڈنگ میں جو سب سے عام بات تھی وہ یہ تھی کہ جو بینچ کے زیادہ تر میمران ہے یعنی جسٹ مونی بختر جسٹ محمد علی مظر اور چیف جسٹ انہوں نے یہی کہا کہ جو آئین ہے وہ اس بات پر بہت کلیر ہے کہ اسیمبلی تحلیل ہونے کے دن سے نوے روز کے اندر انتخابات ہونے اور چیف جسٹ نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ تیرہ اپریل کو یہ جو مدت ہے آئینی مدت نوے دن کی یہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے آس پاس ہی انتخابات کی تاریخ ہوگی اب کل اس کیس کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے ممکنہ طور پر اور صبح جو دلائل ہوں گے ان سے مزید یہ سارے نکتے واضح ہو جائیں مریم یہ بتائے گا کہ سپریم کورڈ نے جب از خود نوٹس لیا تھا چیف جسٹ کی جانب سے علامیہ میں تین سوالات کا جائزہ لینے کا کہا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا سوال تھا جسٹ اتر من اللہ کی جانب سے اٹھایا گیا تھا پنجاب اور خیبر پکٹون کو اسمبلی کی تحلیل آئینی طور پر ہوئی ہے یا نہیں اور یقیناً آج جس طرح اسپیکرز کے وکیل علی زفر نے پوری سماعت کا آج کہ ان کو دارمدار اسی کے اوپر تھا تو اس پر آپ کیا گئیں جی جو اسمبلیہ تحلیل ہونے کا معاملہ تھا کیونکہ وہ اتر من اللہ نے سوال اٹھایا تھا جسٹ اتر من اللہ نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ کچھ ججز نے ان کی حمایت بھی کی تھی کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا یعنی اب جو سپریم کورٹ کے سامنے ابھی جو اسخود نوٹس چل رہا ہے اس میں جو ایک مدہ دیکھا جا رہے واحد چیز وہ یہی ہے کہ انتخابات کے تاریخ کا اگر اعلان کرنا ہے تو وہ کس نے کرنا ہے سپریم کورٹ کے جو باقی سارے سوالات ہیں وہ کہیں ختم ہو چکے ہیں اور ایک یہی سوال رہ گیا کیونکہ جو سپیکرز کی اور اس کے علاوہ جو اسلام آدھائی کورٹ بار کے پیٹیشن ہے اس میں بھی یہی سوال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروایا جائے سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز کلیر کی ہے کہ جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہے وہ کس نے کرنا ہے یہی جو ہے وہ آج کی تاریخ میں جو آج کی سماعت ہے اس میں بھی یہی چیز زیرے بحث رہی کہ کس نے ایکچیوڈی کرنا ہے گورنر نے کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا صدر نے کر دی تاریخ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے الیکشن کمیشن خود سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں آئین جو ہے وہ اختیار نہیں دیتا کہ ہم خود سے تاریخ دیں تو کل جس چیز پہ فیصلہ ہونا ہے وہ صرف یہ ہے یہ کلیرٹی آنی ہے کہ ایکچولی تاریخ کا اعلان کرنا کس نے اور اگر کر دیا ہے تو اس پہ عمل درامت کس نے بنانا ہے مریا منواز بطور سپریم کورٹ بی جو پوٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل جو ہے سماعت مکمل ہو جائے گی اس کا فیصلہ متوقع دور پر آ جائے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ آ جائے گا کیونکہ آج جب کیس کی سماعت ختم ہو رہی تھی تو تمام جو وقلہ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کل اپنے دلائل کو وہ شورٹ رکھیں گے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک شورٹ اسپین کا یہ کیس ہے چیف جسٹس نے متعدد بار کہا ہے کہ کل یہ سماعت ختم کرنی ہے اور ایک اور چیز بھی کہہ دوں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا یہ بنچ کا متفقہ فیصلہ ہوگا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوگا کیونکہ آئین اور قانون کے معاملے پر سارے ججز جو ہے وہ سیم پیچ پنایا اچھا مریم ایک سوال جس طرح بھی آپ نے جواب دیا تو اس سے میں دوبارہ نکالنے لگا ہوں سوال کو کی ایک تاثر دیا جا رہا ہے پبلک کے درمیان تاثر پر ہم صحفیوں کے درمیان کی جو پانچ یکنی بینچ ہے اس میں ایک طرف ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو گروپ بندی کی شکل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ منیب اکتر اور محمد علی مظہر کو تصور کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جسٹس جمال مندو کھیل اور جسٹس منصور علی شاہ کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہے اصل میں جو ہمارا ڈیوائیڈ کا نیریٹیو ہے یہ بڑا خراب ہے ڈیوائیڈ آن دیر ڈیبیٹ یا دیر پرنسیپلز ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ ایک آنگل سے دیکھ رہے دوسرا بندہ دوسرا آنگل سے دیکھ رہے لیکن آئین کو سارے ججز سیم ہی طریقے سے دیکھ رہے ہم لوگوں نے آج کیس کے دوران کئی بار سن لیا سب کے موزے کے آئین نے جب کہہ دیا کہ 90 days میں election ہونے ہے تو that means 90 days میں election ہونے ہے تو ہم یہ جو بات کر رہے ہوتا ہے کہ ان میں نظریاتی اختلاف ہے گروپس ہیں وہ جب آئین کی بات آئے گی تو وہ گروپس کو تو نہیں انٹرٹین کر رہے ہوں گے جو آئین میں لکھا ہے اسی کو جو ہے وہ فالو کریں گے اس لئے میرا خیال ہے کہ there is no grouping اور یہ 5-0 ہی ہوگا جیسے ہم لوگوں نے vote of no confidence والے دن بھی کہا تھا کہ vote grouping ہے لیکن وہ بھی unanimous decision تھی یہ بھی unanimous decision ہی ہوگی جی دوستو آپ نے مریم نواز نے بڑی تفصیلاً آج کے سماعت کا احوال بتایا ہے اور خاص طور پر جو سپریم کورڈ میں ججز کے اقترافات کے حوالے سے ایک تاثر دیا جاتا ہے صاحبیوں کی جانب سے وقلا کے جانب سے public کے درمیان جو ہے اس طرح کی بات کی جاتی کہ ججز تقسیم ہے گروپ بندی ہے تو انہوں نے ماضی کا جو ایک کیس کا حوالہ بھی دیا جس میں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے جو تیلی لونے کا وزیراعظم عمران خان جس ٹیم تھے اس کی اسمبلی تیلی لونے کے معاملے پر جو فیصلہ تھا اس کو بھی کبھی انہوں نے حوالہ دیا اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ ججز قانون اور آئین کے مطابقی فیصلے کرتے ہیں جب ججز سوالات کرتے ہیں وقلا سے مختلف اپنی سوچ کے حساب سے کرتے ہیں تاکہ وہ قانون اور آئین کے مطابق جوابات حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی سمات جو ہے وہ کل ساڑھے نو بے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور سپریم کورن میں کل دوبارہ سے سمات ہوگی اسپیکرز کے وکیل علی زفر کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں کل جو ہے وہ پی ڈی ایم جو اس میں خاطر حکمران اتحاد ہیں ان کے وقلا اور اٹرانی جنرل پاکستان کی جانب سے دلائل دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اتا دوں صدر مملکت کی جانب سے جو ہے آج سلمان اکرم راجہ کو وکیل مقرر کر دیا گیا ہے اور کل وہ بھی دلائل دیں گے اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں چپ جسس پاکستان کی جانب سے آج بارہا یہ کہا گیا ہے کہ کوشش ہوگی کہ کل کا دن جو ہے صبح سارے نووہ سے کیس کیس کی سمائے شروع کی جائے گی اور کوشش ہوگی کہ اس کیس کو کل ہی مکمل کیا جائے گا اپنے محضبان ابراہر سینستوری کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ